قبر کے اندر کھدا ہوا گڑھا اس میں رکھی ہوئی لاش اس کی اوپر رکھی ہوئے لکڑی کے تختیں اور پھر اوپر سے مٹی میرے بھائیوں اتنی تاریخ رات سورج کی روشنی کا اندیرہ لکڑی کے تختوں کا اندیرہ قبر کی مٹی کا اندیرہ اس اندھیرے میں ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے بہت آسان ہے کہہ دینا مریں گے تب دیکھا جائے گا کہتے ہیں قبر کا حال مردے سے پوچھو میرے بھائیوں یہ احساس ہو جائے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے اگر یہ احساس ہو جائے کہ عذاب عذاب جہنم پڑا سخت ہے تو کوئی آدمی پھر اس عذاب سے بچنے کی فکر کیوں نہیں کرے گا ہمیں احساس نہیں ہے اس بابشاہ نے کتنی اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے میرے بھائیوں اتنی سب چیزیں ماننے کے بعد اتنی سب چیزیں جاننے کے بعد اب آئیے میں اب شروع والی اپنی بات پر آتا ہوں کہ اس عورت نے جو آدمی اتنا سب کچھ کر لے تو پھر حرام بچہ پیدا ہوگا نہیں ہو سکتا ہے کتنا خیال لکھا گیا ہے لیکن وہ عورتی اور صحابیاتی اور آگر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے پیٹ میں حمل ہے بچہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دے بھیجئے کیونکہ مجھ سے زنہ کا صدور ہوا ہے آپ نے کہا لے جاؤ پتھروں سے مار مار گر ختم کر دو لیکن کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے تو کہا کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا جب بچہ پیدا ہو گیا تب آئی کہا اب اس کو مار دو ختم کر دو بچہ رونے لگا ماں پرے بچے کو جب دودھ پلانے لگی تو اللہ کی نبی نے کہا خاتون ابھی تجھے مارا نہیں جائے گا ابھی قتل نہیں کیا جائے گا یہ بچہ جو ناجائز بچہ ہے جو زنہ کی پیدا پار ہے ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے اس بچے کو ابھی تجھے نہیں مارا جائے گا اتنی تمام بندشوں کے باوجود وہ عورت قبول کرتی ہے کہ یہ ناجائز بچہ ہے سوچئے میرے بھائیو یہ حرام مولاد ہے لیکن اس حرام بچے کو بھی اللہ کے رسول پیٹ میں مارنے کی اجازت نہیں دے رہے ختم کرنے کی اجازت نہیں دے رہے بچے کے ماں سے کہا جا رہا ہے جب یہ بچہ تیرا دودھ چھوڑ دے تب تو آنا اس نے دودھ بھی جلدی چھڑوا دیا عام طور پر بچے دو سال دودھ پیتے ہیں اس نے ایک سال سوا سال میں دیر سال میں دودھ چھڑا دیا پھر لے کر آئی اور کہنے لگیا پچھا روٹی کھانے لگائے اللہ کی نبی نے فرمایا آیا اللہ کی بندی اب میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں تجھے چھوڑ سکوں آئے صحابہ جاؤ اور اس کو لے جا کر سینے کے برابر گاڑ کر اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو پورے واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسانیت تھی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حرام کا اور ناجائز بچہ بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں یہ انسانیت ہے انسانیت اور انسانیت کا سب سے بڑا سبق اسلام پیش کرتا ہے ہر حال میں مسائل کو جاننے کی کوشش کرو ایک مسئلہ آپ کے سامنے اگر رکھا جائے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے آئیے آج کا لیٹشٹ مسئلہ آتے ہیں ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا رمضان کے مہینے میں آج بیسما روزہ ہے اور آج وہ مسلمان ہو رہا ہے تو اب وہ کتنے روزے رکھے گا صرف روزے تو دس بچے ہیں اور انتیس کا چاند ہو گیا تو نو ہی روزے بچے ہیں اور اسلام وہ آج لا رہا ہے اور روزے تو ہر مسلمان پر ایک مہینے کے رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں تو اب وہ کتنا روزہ رکھے گا شریعت کیا کہتی ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ بیسوے روزے کو اگر اسلام قبول کرتا ہے تو بیسوے روزے کے بعد سے ہی اس کی اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے اور جتنے روزے اس کو ملیں گے اتنے وہ رکھے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بیس روزے جو اس کے چھوٹے ہیں کیا وہ عید کے بعد پورے کرے گا نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا دلیل کیا ہے بھائی اہلِ عدیث ہو تو دلیل تو چاہیے نا آپ لوگوں نے جلسہ بہت اچھا کیا ہے لیکن یہ لائٹنگ بہت بری کی ہے کبھی ہری کبھی لال اور وہ آنکھوں پر یہ پڑتی ہے تو کبھی تو لگتا بہت آدمی ہے کبھی دیکھتا ایک بھی نہیں ہے اور کبھی جب لال جلتی ہے تو میں سوچتا ہوں رک جانا چاہیے کیونکہ یہ ریڈ سنگنل ہے یہ ہم کو اشارہ کر رہی ہے کہ بولا بد کر دو ارے یہ تم کو کس نے ارے جرجی صاحب کا جلسہ ہے کوئی بارات میں نہیں آئے ہیں نکاح کے لئے یہ ایسی لائٹنگ جلسوں میں لائٹ ایسی ہونی چاہیے جو جلتی رہے بس بجھے نہیں یہ تو ایسا لگ رہا ہے جسے آنکھ مار رہی ہو اللہ کی قسم بڑا ڈشٹرپ ہو رہا ہوں کل بھی ہوا تھا لیکن کل میں بول نہیں پایا سارا گصہ ان چینل والوں پر اتر گیا آج یہ لائٹ والے پر لگ رہا ہے سارا گصہ اتار دو کبھی لگتا کہاں چلے گی پبلک کبھی لگتا یو دیکھو وہاں تک بیٹھی ہوئی ہے ہماری بھی تو آنکھیں ہیں کوئی ہم بہت بڑے بابا تو ہیں نہیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کلکتہ تک تو دیکھ لیں اتنی مشین تو ہے نہیں میری آنکھوں میں تو میرے بھائیو اب وہ بیس روزے کے بعد جتنے ملیں گے وہ رکھے گا پہلے کی نہیں مسلمان تو وہ آج ہوا ہے آج سے پہلے اس پر روزے فرض تھے ہی نہیں فرض آج ہوئے ہیں تو جتنے ملیں گے اتنے روزے رکھے گا ایک اور مسئلہ یاد رکھئے گا ایک غیر مسلم ابھی مسلمان ہوا ہے بیس میں روزے کو اور ٹائم ہے پانچ بجے کا شام کو پانچ بج رہا ہے اور ابھی اسلام لائیا اسلام لے آیا کلمہ پڑھ لیا پانچ بجے سے ہی اس کی اوپر روزہ فرض ہو گیا سن لیجے اب پانچ بج رہے ہیں ابھی اسلام لائیا ہے پانچ بجے سے ہی اس کی اوپر روزہ فرض ہے یہی پر وہ نیت کرے گا میں روزے سے ہوں اب یہاں سے روزہ ہے وہ اور آپ کے ہاں روزہ افطار ہو رہا ہے مال لیجے چھ بجے تو بس ایک ہی گھنٹے کے بعد وہ روزہ افطار کرے گا اور اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا پانچ بجے اگر اسلام لائیا ہے تو پانچ بجے سے ہی اس کی اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے اور جب افطار کا وقت ہوتا تب وہ افطار کر لے گا اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ پانچ بجے تک تو خوب کھاتا پیتا رہا تو خوب کھاتا پیتا رہا اس وقت وہ کافر تھا اس کے اوپر کھانا پینا جائز تھا پانچ بجے سے پہلے وہ مسلمان تھا ہی نہیں اس لیے روزہ نہیں تھا پانچ بجے اسلام لاتا ہے پانچ بجے مسلمان ہوتا ہے اس لئے روزے کے احکام پانچ بجے سے ہی اس کی اوپر لاغو ہوں گے پانچ بجے سے پہلے اس کو جو کھلایا پھلایا گیا یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی میں شامل کر لیا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں ان مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے بہت ہو چکا ہے مولانا صاحب نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے یہ پک چکا ہوں سن سن کر ہم بھی پک چکے ہیں بتا بتا کر چلے جائیے موظمپور کے سائٹ میں ابھی تک نہیں مانا جا رہا ہے دھلے سے مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے بیس سال پہلے میں نے کہا تھا جس مسجد کے اندر قبر ہوگی اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگا نہیں مانا جاتا ہے دلیل کیا دی جاتی ہے مدینہ میں اللہ کے رسول کی بھی تو قبر ہے اس کو بھی تو دیواروں سے گھر دیا گیا ہے اللہ کے رسول کی قبر کو عام لوگوں کی قبر کے برابر کھلا نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ نبیوں کے بارے میں نبی کا فرمان یہ ہے کہ پیغمبروں کی اور نبیوں کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی لیکن ہمارے اور آپ کے جسموں کے بارے میں نہیں ہے کہ قبر کی مٹی نہیں کھاتی نبیوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ نبیوں کو وہی دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے جہاں ان کی روح نکلتی ہے وہی پر ان کو دفن کیا جاتا ہے نبیوں کے لیے مسائل الگ ہیں اور عوام کے لیے مسائل الگ ہیں لہذا نبی کی قبر کو ہم آج کی قبر پر محمول نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ نبیوں کو وہی دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح نکلے یعنی مجھے بھی وہی دفن کرنا جہاں میرا انتقال ہو نبی اکرم نے یہ فرما کر ظاہر صاف کر دیا کہ میری قبر وہی ہوگی جہاں میرا انتقال ہوگا نبیوں کی قبر کو کھوٹ کر نہیں نکالا جا سکتا ہے لیکن کسی انسان کو گار دیا جائے کسی انسان کو دفن کر دیا جائے اور پتا چلے کہ یہاں تو مسجد تھی مسجد میں ایک آدمی گھتفن کر دیا گیا اگر دس سال بعد بیس سال بعد بھی پتا چلے تو پھر اس قبر کو کھوٹا جائے گا اگر اس میں سے کچھ ہڈیاں ملتی ہیں تو ان کو نکالا جائے گا اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور قبر کو زمین کے لیبل پر کر کے اس پہ نماز پڑھی جائے گی اگر دس پندرہ بیس سال کے بعد اگر اس میں ہڈیاں بھی نہ ملیں جب قبر کو کھوٹا جائے تو اس میں ہڈیاں بھی نہ ملیں کیونکہ جسم انسان کا مٹھی سے بنا ہوا اور جسم کو مٹھی بن جانا ہے اب اگر ہڈیاں نہیں ملتی ہیں تو اس قبر سے ایک دو تسلہ ایک دو بڑا برطن بھر کر مٹھی نکالی جائے گی اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دی جائے گی اور اس قبر کو زمین کے برابر کر کے اس میں نماز پڑھی جائے گی لیکن مسئلہ مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا آپ اس کی شاہے کتنی گیواریں کھلی کر دیں چاروں طرف سے اس کو کتنا بھی گھیر دیں لیکن جس قبر مسجد کے اندر قبر ہے اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگی نہیں ہوگی یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نبی کا فرمان یہ ہے کہ نبیوں کو وہی دفنہ کیا جاتا ہے جس جگہ نبیوں کا انتقال ہوتا ہے اسی نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو یہ بھی کہا اسی نبی نے لعنت اللہ علیہوڑی والنصارہ اتخذوا قبور انبیاء ہم المساجد اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے میرے بھائیوں قبروں کو مسجد نہیں بنایا جا سکتا ہے مسجد میں قبر نہیں بنائی جا سکتی ہے لہٰذا اس حدیث کو اپنی جگہ پر یہ مسئلے پرانے ہو چکے ہیں اب لیٹشت مسائل کی طرف آئیے نئے نئے مسائل کی طرف آئیے وقت کی ضرورت ہے نئے مسائل کی طرف آنا تو یہ مسئلے تو بہت پرانے ہو چکے ہیں تو ہمیں ان مسئلوں کو جاننے کی ضرورت ہے جہاں اسلام نے احترام انسانیت بتائی ہے وہیں اسلام کے اندر وہیں اسلام کے اندر احترام مسلم بھی بتایا گیا ہے اچھا اب یہ اندازہ لگاؤ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پڑوسی کے بچوں کو پیار و محبت کی نظر سے دیکھو تو اس کا مطلب کیا ہوا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا جو اسلام دوسروں کے بچوں سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہو تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ پھر اپنے بچوں سے کتنی محبت ہونی چاہیے جو اسلام پوری انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کا حکم دے رہا ہو تو پھر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اس میں کتنا حکم ہوگا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقو اس کے بعد وَذُكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اسکنتم اعداءا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خُوَانًا یاد کرو اے مسلمانوں یاد کرو اس دن کو اس دور کو یاد کرو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اسکنتم اعداءا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللَّهِ نَهْتُمْ اللَّهِ نَهْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خُوَانًا تو تم اللہ کی اس نعمت سے اسلام کی نعمت سے قرآن کی نعمت سے نبی کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اللہ نے ہمیں اس دور کو یاد دلایا جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے ہم ایک دوسرے کا قتل کر دیا کرتے تھے ایک گاؤں کے ایک آدمی کی بکری دوسرے کے گاؤں کے کھیت میں ایک آدمی کے کھیت میں چلی گئی اتنی سی بات کو لے کر جھگڑا شروع ہوتا ہے دونوں قبیلوں اور دونوں خاندانوں کے بیش میں جانتے ہوئی یہ لڑائی کتنے دن تک چلی یہ لڑائی چالیس یہ لڑائی ستائیس سال تک چڑی یہ لڑائی ستائیس سال تک اور ستائیس سال کے بعد جب یہ لڑائی بند ہوتی ہے تو دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد گنی جاتی ہے تو مرنے والوں کی تعداد تھی چالیس ہزار ایک بکری کی وجہ سے وہ بھی صرف تھوڑی سی گھانس کھا لیتی اتنی سی بات پر دونوں قبیلوں میں لڑائی چلتی ہے تو کتنے سال تک چلی ستائیس سال اور ستائیس سال کے بعد جب بند ہوتی ہے تو دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی کتنی ہوئی چالیس ہزار اندازہ لگاؤ کتنے خطرناک لوگ تھے کتنی ڈینجر قوم تھی ہم لوگ تو معظم پر لکھی پرکر ہوتے ہیں کہ ادھر جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے کب مار دو اور کب ندی میں بہا دو کتنی ڈینجر قوم تھی لیکن یہ ڈینجر قوم بھی جانتے ہو کتنی ہمدرد بن گئی اس قرآن کی نعمت سے کہ ایک غزوے میں غالباً غزوے رہے ہیں کہ کوئی زخمی ملے اس کو پانی پلاؤں اس کی نظر جھاڑی کے کنارے پڑے ہوئے ایک صحابی کی اوپر پڑتی ہیں جو زخموں سے چورے اور چیخ رہے ہیں پانی پانی یہ صحابی اس کے پاس پہنچتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں سر پکڑ کر اپنی ران کی اوپر رکھتے ہیں ان کو پانی کا گلاس ان کے موہ میں رکھتے ہیں کہ پانی پیو جیسی پانی کا گلاس ان کے ہوتوں تک جاتا ہے ابھی وہ پیتے نہیں کہ دوسری جھاڑی سے آواز آتی ہے پانی کاش مجھے بھی پانی مل جائے یا تھوڑا سا پانی تم میرے لئے بھی چھوڑ دینا یہ خود پیاسا تھا اس نے پانی نہیں پیا چھوڑ دیا اور کہا میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے مجھ سے بھی زیادہ پانی کا متعلاشی ہے لہٰذا جاؤ پہلے تم اس کو پانی پلا دو یہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے اس کے ہوتوں سے پانی کا پیالہ لگاتا ہے کہ تیسرے کی آواز آتی ہے تھوڑا بچ جائے تم میرے لئے بھی چھوڑ دینا میرا بھی حلق سوکھا جا رہا ہے دوسرے آدمی نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا نہیں نہیں میں رہ سکتا ہوں میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا لگ رہا ہے جاؤ تم پہلے اس کو پانی پلاو یہ پانی پلانے والا تیسرے کے پاس جاتا ہے اس کو اٹھاتا ہے پانی کا پیالہ زمین پر رکھ کر اس کو سہارا دے کر اٹھا کر اپنے سینے پر لگاتا ہے پھر پانی کا پیالہ اٹھا کر اس کے حلق میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ہونٹ پر لگاتا ہے ہونٹ ہل نہیں رہے ہیں پانی کا پیالہ رکھ کر اس کے دل کی دھڑکنوں کو دیکھتا ہے تو دھڑکنیں بند ہیں سانس ناد میں انگلی رکھ کر دیکھتا ہے تو سانس بند ہے روح کف سے انسوری کو پرواز کر چکی ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے اس نے تیسرے کو زمین پر لٹا کر دوسرے کے پاس لوٹ کر آیا چلو یہ تین ہی تھے اب دوسرے کو ہی پلا دیں جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے وہ بھی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ لٹا ہوا ہے اور اس کی بھی سانسیں بند ہو چکی ہیں وہ جلدی سے بھاگا کہ پہلے کے پاس چلو کیا دیکھتا ہے کہ پہلا بھی جہاں جہاں فریقے سپرت کر چکا ہے پہلا بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے اس صحابی کی بھی جان جا چکی ہے جو قوم چالیس جو قوم ستائیس سال تک لٹی ہو جو قوم چالیس ہزار لوگوں کے مرنے کے بعد بھی جن کی تلواریں خون کی پیاسی رہتی ہو ایسی ڈینجر قوم کو اللہ کے نبی نے کیسا بنایا کہ ایک صحابی دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگے ایک صحابی دوسرے کے لیے اپنی جاننے اچھاور کرنے لگے ایک صحابی نے اس لیے پانی نہیں پیا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے اور دوسرے نے اس لیے نہیں پیا کہ تیسرا مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے ذرعہ پندازہ لگا سکتے ہیں یہ کونسا جذبہ تھا ایک آدمی دوسرے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے اسی کو قرآن کہتا ہے اے لڑنے والو جگڑنے والو اس دور کو یاد کرو اس زمانے کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے جب آپس میں تمہیں ایک دوسرے کی گردنیں اڑایا کرتے تھے تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے ایک دوسرے کے دشمن تھے فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمَ اللَّا نَيْتُمْ تُمْحَارِ دِلُو مِنْ اُلْفَدْ ڈالْدِی یہ ہوتا ہے مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں دوسروں کے لیے جینا اصل جینا دوسروں کے لیے اس لئے فرمایا المسلم من سلم المسلمون مِن لِسَانِهِ وَيَبِهِ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے پہلے زبان کا لفظ ہے مِن لِسَانِهِ وَيَدِي اور جس کے ہاتھ سے مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اس میں کون پورا اتر رہا ہے زبان سے تکلیف ہم دے رہے ہیں ہاتھ سے تکلیف ہم دے رہے ہیں ارے کسی کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کا کوئی ہتھیار اٹھا کر اشارہ تک کرنے سے منع کیا ہے جیسے ہے دیکھ رہا ہی ہے کوئی دس میٹر دور کھڑا قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے آپ دس میٹر بیس میٹر دور سے یہ کہیں دیکھ رہا ہی ہے پورا کا پورا رام پوری ہے گزا دوں گا پیٹ کے اندر دس میٹر بیس میٹر کی دوری سے اشارہ کرنا بھی ایک مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے ہم کونسی دنیا میں یہاں حال یہ ہے ہمارا کہ تکلیف نہ ہو کسی کو نہ زبان سے نہ ہاتھ سے بھئیہ دیکھو سامنے سے مد اٹھئے آپ لوگ پیچھے سے اٹھ کے جائیے اور میرے سامنے سے جاتے ہیں تو بڑا ڈشٹرپ ہوتا ہے کہاں جا رہے ہو چاشا اب یہ اس عمر میں گھر جا کے کیا کریں گے پوچھو ذرا سوچو وہ دیکھئے بچارے بڑھوں بھی شگر کے مریض ہیں لگ رہا ہے اچھا جن لوگوں کو پشاپ زیادہ آتا تو ان کو بیچ میں بیٹھنی ضرورت کیا ہے ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں بیٹھنا چاہیے پہلے ہی سے یہ سسٹم ہونا چاہیے یہ سب اس کے خلاف ہے عدب کے سامنے سے اٹھنا ایک بار حیدر آباد میں تقیق کر رہا تھا سامنے سے کوئی آدمی آیا تو میں سمجھے گیا جا رہا ہوں کہ پشاپ کرنا ہے سیدھے میرا مائٹ پکڑ کے کہتا ہے اے کیسے بولا اور اس کے بعد جو لاٹھی ڈنڈے ٹماتر انڈے چلے وہ دور ہمیں آج تک یاد ہے تو ڈر لگتا ہے سامنے سے کوئی آدمی جب اٹھتا تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ حیدر آباد ہمیں یاد آجاتا ہے انسان ہم بھی ہیں کھوپڑی میں وہ ایسا بیٹھ گیا ہے کہ جب بھی کوئی اٹھتا تو وہ حیدر آباد یاد آجاتا ہے تو سامنے سے مت اٹھا کریے زبان سے اور ہاتھ سے تخلیف نہیں ہونی چاہیے کسی کو کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کے آرام سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے ہمیں اپنی ڈال سے اتنی پریشانی نہیں ہو رہی ہے جتنا آپ کے گوشت سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے ہمارے گھر میں کیا پکا اس سے پریشانی نہیں ہو رہی ہے آپ کے گھر میں کوکر کی سیٹی سے آنے والی بریانی کی خوشبود ہمیں اور پریشان کر دیتی ہے کہ یہ آدمی ہم سے زیادہ اچھا کیسے کھا رہا ہے یہ صورتحال ہو چکی ہے آج کی ہم دوسرے کو پرباد کرنے کی چکر میں لگے ہوئے مٹانے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں اور آدمی یہ نہیں سوچتا کہ آپ دوسرے کے لیے جو کونہ کھوڑ رہے ہیں اس میں آپ بھی گر رہے ہیں جرجی صاحب کو دشمنی ہے آپ سے اب ہم آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ ہم سے جان بچا کے بھاگ رہے ہیں آپ اتنا نہیں تھک رہے ہیں جتنا میں تھک رہا ہوں کیوں کیونکہ مجھے پکڑنا ہے آپ کو تو آپ سے زیادہ تیز رفتاری سے میں دوڑوں گا تب ہی آپ کو پکڑ پاؤں گا تو آپ اتنا نہیں تھک رہے ہیں اس سے زیادہ میں تھک رہا ہوں وہ آدمی اتنا برباد نہیں ہو رہا ہے جتنا ہم اس کو برباد کرنے میں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں ایک آدمی کی زمین کا جگڑا چلا دوسرے آدمی سے دوسرے آدمی کو ایک لاکھ کی زمین ہے لیکن ہمیں چاہیے ہمارا پاور ہے وہ پولیس میں پرپورٹ کر کے کوڑ مقدمہ کر کے سوچنا لے لیں گے لیکن زمین ایک لاکھ کی لیکن ایک لاکھ روپے کی زمین لینے کے لیے تین لاکھ برباد کر چکا اب تک کوڑ کا شہریف برباد کر کے اس نے اپنے آپ کو اور زیادہ برباد کر لیا ہے لیکن زد ہے کہ ہمیں اسی کی زمین چاہیے وہ تین لاکھ روپے کی زمین اور اس سے اچھی کنڈیشن میں دوسری جگہ مل جاتی ہے لیکن نہیں ہمیں اس کو سبخ سکھانا اسی کی زمین چاہیے اس کی ایک لاکھ کی زمین کو لینے کے لیے تین لاکھ برباد کر چکا ہے تین لاکھ میں نے اٹاوہ میں ایک مولوی ہے جو ہمیں برباد کرنے کے شکر میں ہمارا پانچ لاکھ برباد ہوا تو وہ بیس لاکھ برباد کر چکا ہے کتنے آپ یہ جو ٹی وی پہ جو خبریں آتی ہیں نا ممتا کا مولانا اور جو زہریلا مولانا میں بھی سوچتا ہوں یہ ٹی وی والوں کو دیتا کون ہے بعد میں پتا چلا کہ وہ اٹاوے کا مولانا ہی یوٹیوب سے کٹنگ کر کر کے نکال نکال کے یوگی موڈی کے خلاف جو ہم بولے اس کو کٹنگ کر کر کے پیسہ دے کے چلواتا ہے تاکہ یہ مولانا کی اوپر ایف آئی آر ہو جائے اگر ہمیں بچنے کے لیے میرا دو چار پانچ لاکھ خرچ ہوا تو وہ بیچارہ اب تک بیس لاکھ خرچ کر کے اپنے آپ کو برباد کر چکا ہے اور اس کے بعد حالت یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں ایک بھی جگہ اب اس کو بلایا نہیں جا رہا ہے اس کو نمنطر نہیں دیا جا رہا ہے اس کو کہیں دعوت تک نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ وہ آدمی جاتی دشمنی تو ایک دوسرے کی معاف کی جا سکتی ہے لیکن جماعتی دشمنی بہت بری ہوتی ہے اس نے پورے جماعت کے ساتھ جو دھوکہ دھڑی کی ہے اس کی وجہ سے کوئی اس کو دعوت نہیں دے رہا ہے اور ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ مرے ہوئے کو مارنا میری عادت نہیں مجھے مہاتمہ گاندی کا وہ قول یاد آتا ہے کہ کسی کو مارنا ہو تو اس کا نام لینا چھوڑ دو اس کو اس کو نام مدلو اپنے عام مر جاتا ہے اب دیکھ لیجئے کہ اتر پردیش کے چناؤں میں ایک صاحب ہیں وہ مسلمان 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 بہت کرتے رہتے ہیں آج کل وہ بہت چلا رہے ہیں سپا نے کیا کیا سماج وادی پالٹی کے دلو ایسی تمام بھاشاں استعمال کی جا رہی ہیں صرف مسلمانوں میں پرچار کرنے کے لیے لیکن اس کے جواب میں آخلیش نے ایک بات بھی نہیں کہی ہے نہ اس کا جواب دیا جا رہا نہ اس کا نام لیا جا رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوروانچل میں چلے جاؤ یا پشم میں چلے جاؤ جو پہلے کچھ ووٹ ملنے والے بھی تھے بٹھنے والے تھے چناؤں سے دو دن پہلے سب ایسے ایک ہوئے ایسے اکھٹے ہوئے کہ انہوں نے سوچا کہ نہیں پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اسی میں بھلائی ہے اسی میں بھلائی ہے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور یہ اقل مندی کا تقاسہ ہے میرے بھائیوں یہ اقل مندی ہے کہ ہر آدمی کو ہم تو بار بار کہے ہیں میرے موبائل میں آج تک یہی رکھا ہوا ہے ابھی چار پانچ دن پہلے چلایا ہے ابھی ممتہ بنرجی آئی ہیں یہ مولانا جرجیز کی پلاننگ کا ایک حصہ ہے اب بتائیے یہ ہندوستان نے چلائی ہے میرے پاس رکھی ہوئی ہے وہ ریکارڈنگ جب ٹی وی میں آ رہا تھا میں نے بھو بنا لیا اس کی ویڈیو بنا لی دو منٹ کی میں نے ویڈیو بنا لی کہ دیکھئے یہ اسی پلاننگ کا حصہ ہے مولوی جرجیز جو بنگال میں بولا ممتہ بنرجی وہی لخنوں میں بول رہی ہیں ان کی دونوں کی بھاشا ایک ہے یہ سب مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے آئے ہیں جرجیز نے بنگال میں مسلمانوں کو ایک کیا ممتہ بنرجی یہاں یوتر پردیش میں مسلمانوں کو ایک کرنے آئی یعنی اس طریقے سے یہ بولا جا رہا ہے اس طریقے سے لیکن عقل مندی کا تقاضہ ہے میں نے شاید کہیں مثال دی تھی میرے بھائیوں کی جنگل میں شیر اور بھیڑیا اور لومبڑی ان تینوں نے شکار کے لیے تینوں نکلے جنگل میں شیر بھیڑیا اور لومبڑی جانتے ہوں گے لومبڑی فاکس یہ تینوں جانور شکار کے لیے نکلے شیر نے ہرن مارا بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا اور لومبڑی نے خرگوش مارا اب شیر نے کہا بھیڑیے سے چلو تین جانور مرے پڑے ہیں یہ ہرن یہ بکری یہ خرگوش چلو بتاؤ کس کو کون سا جانور کھانا ہے تم فیصلہ کرو میں نے تمہیں جج بنا دیا ہے بیڑیا کہتا بہت آسان کہا کیا ہے کہا ہرن بڑا ہے آپ کھالو بکری کو میں نے مارا میں کھالیتا ہوں لومبڑی نے خرگوش مارا ہے لومبڑی کو خرگوش دے دیتے ہیں اب شیر تو ظالم تھا جو لوگ میری تقریر میں سمجھ جائیں کہ ظالم شیر کون ہے سمجھ لو پوری تقریر سمجھ گئے شیر تو ظالم تھا حالانکہ بھیڑیے کا فیصلہ بلکل صحیح تھا بھیڑیے نے فیصلہ صحیح کیا 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 بھیڑیے آپ نے ماری ہرن آپ کھالو بگری میں نے ماری میں بگری کھالیتا ہوں لومبڑی نے خرگوش مارا لومبڑی خرگوش کھالیتی ہے بھیڑیے نے فیصلہ بلکل صحیح کیا لیکن ظالم تھا شیر اس نے کہا کیا اتنا برا فیصلہ ارے کمینے کہاں سے پڑھ کے آیا تُو اتنا گندہ فیصلہ اٹھا اور اس نے ایک پنجہ مارا بھیڑیے کہ اس کی گردن الگ الگ کمینہ اتنا برا فیصلہ فیصلہ کرنا بھی نہیں جانتا میرے سامنے اس کی جرت دیکھو اتنا گھڑیا فیصلہ لومبڑی سے کہا اے تُو فیصلہ کر لومبڑی بسکرانے لگی بلکل صاحب جنگل کے راجہ یہ بھیڑیے کو اقلی نہیں تھی پاگل تھا بلکل غلط فیصلہ کیا اس نے کہا اچھا تم فیصلہ کرو لومبڑی نے کہا بہت آسان ہے صاحب یہ تینوں جانور آپ کے ہیں اور اب تو بھیڑیا بھی آپ کا ہے کیا مطلب کہا حیرن آپ صبح کھا لیجیے بکری شام کو کھا لیجیے اور دوبہر میں بھوک لگے تو مو کا ذائقہ بدلنے کے لئے خرگوش کھا لیجیے آپ جنگل کے راجہ ہیں آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا شیر نے کہا واہ واہ لومبڑی واہ یہ ہے اچھا فیصلہ اتنا اچھا فیصلہ تجھے کس نے سکھایا لومبڑی نے کہا اسی بھیڑیے کی کٹی ہوئی گردن نہیں حضرت اسی بھیڑیے سے سیکھا میں نے یہ فیصلہ اگر میں آج یہ فیصلہ نہ کرتی تو میرا بھی یہی حال ہوتا میں نے اتر پردیش میں یہی بات کہہ دی میں نے کہا ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے بھیڑیا مت بنو صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش مت کرو ورنہ حق بات کہنے پر بھی مارے جاؤ گے اقل مندی یہ ہے کہ لومبڑی نے فیصلہ غلط کیا ضرور تھا لیکن اقل مندی یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہم نے کہا لومبڑی بن جاؤ اپنے آپ کو بچا لو ورنہ شیر ایسا جھپٹا مارے گا کہ بھیڑیے کی طرح پڑے رہ گئے ہیں گردن پڑی رہے گی تمہاری اتنا میں نے کہا اتر پردیش کے لوگوں کی بھی اقل میں آخری بات صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب اس وقت زیادہ مسلمان مسلمان حق حق مت چھلاؤ زیادہ چھلائیں گے تو نہ ہمیں حق ملے گا نہ یہی آئے گا نہ ہم جس کو دینا چاہ رہے ہیں وہ آئے گا اور دوسرا آئے گا وہ کہے گا ٹھوکو بلڈوجر یہی کرتا رہے گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ لومڑی کی طرح اقل مندی سے کام لے لو تو میرے بھائیو یہ اقل مندی اور دانش مندی ہے کبھی کبھی اقل مندی اور دانش مندی سے بھی کام لیا جاتا ہے اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی میرے اندر چار برائیاں پائی جاتی ہیں میں شراب بھی پیتا ہوں میں زنا بھی کرتا ہوں میں چوری بھی کرتا ہوں اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں بتاؤ ان چاروں میں سے ایک چھوڑ سکتا ہوں کیا چھوڑوں جبکہ برائیاں تو چاروں ہیں حرام تو چاروں ہیں اللہ کے نبی سے کہتا چار نہیں ایک چھوڑ سکتا ہوں بتاؤ کیا اللہ کے نبی نے کہا اچھا ہے کام کر جھوٹ چھوڑ دے کہا اللہ کے نبی میں تو بڑا قل مند سمجھتا تھا آپ جھوٹ چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں کہا نہیں نہیں جھوٹ چھوڑ دے اب وہ شراب پینے کے لئے گیا تو سوچنے لگا اللہ اگر شراب پیوں گا اللہ کے نبی کے نے کل پوچھ لیا کہ شراب پیتی کی نہیں پیتی اور میں نے کہہ دیا ہاں پیتی تب تو میری کوڑے مارے جائیں گے کیونکہ ہم خود قبول کر رہے ہیں اور اگر کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا اور میں نے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا شراب چھوڑ دی اب زنا کرنے گیا تو کہنے لگا اللہ کے رسول نے اگر پوچھ لیا اب چھوڑی کرنے گیا کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کل صبح چھوڑی کی تھی کی نہیں میں نے کہہ دیا ہاں تو ہاتھ کارا جائے گا اور اگر کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا نہیں میں چھوڑی بھی نہیں کروں گا صبح ہوگا اللہ کے نبی کے پاس آیا کہتا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے بڑا ویسا فیصلہ آپ نے تو بڑی اقلمندی سے کہا جھوٹ چھوڑ دو مان گیا آپ بڑے اقلمند ہیں آپ نے کہا کیوں کیا ہوا کہ چاروں بڑائیاں چھوڑ گئیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں جانتا تھا کہ جھوٹ تمام بڑائیوں کی جڑ ہے تو حکمت سے بھی کام لو اگر کسی آدمی سے ساری بڑائیاں نہیں چھوڑ رہی ہیں تو اس کو کہو کہ یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو حکمت بھی ضروری ہے حکمت بھی اللہ کے رسول دورندیشی سے کام لیا اقلمندی سے کام لیا ہمیں بھی ہر وقت اقلمندی سے کام لینے کی ضرورت ہے اقلمندی سے کام لینے کی ضرورت ہے آج ہماری یہی صورت حال ہو چکی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا ہم دوسرے کے سخ سے پریشان ہیں ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کتہ دیکھا ہے کتہ دیکھا ہے کیا مولانا صاحب ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا ہی انہی میں ہے کتے نے دیکھا ایک چھوری پڑی ہوئی ہے اور اس چھوری پہ خون لگا ہوا ہے بکری کا تازہ تازہ اور چھوری ایسے زمین پر کھڑی ہے اب کتے کو تو چاٹنے کی عادت ہوتی ہے اس نے کہا اس پہ بکری کا خون لگا ہے خون کو چاٹنے کے لیے اس نے اپنی زمان چلائی جیسے ہی چلائی چھوری پر اس کی زبان کٹ گئی بکری کا خون تو چاٹ گیا لیکن اس کی زبان کٹ کے اس کا خون اس پہ لگ گیا اب کتہ کیا سمجھ رہا ہے نا نا ابھی خون باقی ہے اس نے پھر دوبارہ زبان سے چاٹا ہے پھر دوسری جگہ سے کٹ گئی اس نے کہا رہے ابھی باقی ہے ہے پھر چاٹا پھر کٹ گئی وہ اس وقت تک چاٹتا رہا کہ اس کی زبان کٹ کے گر گئی اور پھر وہ خود حلاق ہو گیا مر گیا یہی حالت ہماری ہے مثال سخت ضرور ہے لیکن سچی مثال ہے ہم دوسرے کو برباد کرنے کے لیے یہی اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں جیسے کتہ بکری کے خون کو چاٹنے کے لیے اپنا ہی خون چاٹتے چاٹتے اپنی زبان کٹ بیٹا یہی حال ہمارا ہے آج جمعہ کے خطبے میں میں نے سنایا تھا نا کہ وہ دو صحابی تھے جل لوگوں نے نا سنا ہو سنو جن کے کپڑے کی دکانیں پاس پاس تھیں ایک آدمی ایک صحابی کا کپڑا بگ گیا دوسرا کشٹمر آیا دوسرا بھی بگ گیا تیسرا کشٹمر آیا اسی دکان پر تیسرا بھی کپڑے کے تھان لے گیا چوتھا آیا اس نے چوتھا بھی اسی کو دے دیا اسی دکان نے پانچوہ کشٹمر آیا اسی دکان پر کپڑا خلید نے دکاندار کہنے لگا نہیں اب وہ کپڑا میرے پاس نہیں ہے میرے بھائی کے پاس چلے جاؤ اس سے بھی اچھا کپڑا تمہیں وہاں مل جائے گا یہ پڑوس میں دکان ہے اس نے یہ سوچ کر اس کو بھیج دیا کہ میرے تو چار کپڑے کے تھان بگ گئے میرے گھر میں میری بیوی بچوں کا گزر بسر چل جائے گا میرے بھائی کی تو بونی تک نہیں ہوئی ہے اس پڑوسی کی اس کے بھی بیوی ہے اس کے بھی بچے ہیں اس کو بھی شام کو کما کر لے جانا ہے اور اپنے بیوی بچوں کا پیڈ پالنا ہے اس نے یہ سوچ کر اب ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے کہہ دیا تاکہ میرے بھائی کی بھی کچھ بونی ہو جائے اس کو بھی اتنا کپڑا اس کا بھی بگ جائے کہ اس کے گھر میں چولہ جل جائے میرے بھائیو اس نے منع کر دیا کہ میرے پاس کپڑا ختم ہو گیا جاؤ میرے بھائی کی دکان کے پاس چلے جاؤ میرے بھائیو ایمانداری کے ساتھ بتانا کمپٹیشن کے اس دور میں ہماری ادھر چائے کی دکان بگل میں ادھر چائے کی دکان ہم دوسرے کی دکان پر آنے والے کسٹمر کو بھی اپنی آواز دے کے بلا لیتے ہیں ہم یہی رکشا چلا رہے ہیں ادھر دوسرا ہمارا بھائی بھی چلا رہا ہے اس کے پاس آنے والی سواری کو بھی ہم کھیش لیتے ہیں کتنا بیس روپیہ نہیں آؤ ہم پندرہ لیں گے آؤ بیٹھ جاؤ ہم اس کے بھی موہ سے روٹی کا لقوہ چھین رہے ہیں ہمارے گھروں میں برکت ہو تو کہاں سے ہو ہمارے بچوں کو بیماریاں نہ لگیں تو کیسے نہ لگیں ہمارے ماں باپ کو بیماریاں اور کینسر جیسی بیماریوں میں ملوظ نہ ہو تو کیوں نہ ہوں کیونکہ ہم نے روزی روٹی کے سارے ناجائز طریقے استعمال کر رکھے ہیں ہم تو اپنے بھائی کی خوشی دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم اپنے دکان کے ہوتے ہوئے دوسرے کی دکان پہ کشٹمر آتا ہوا دیکھنا ہی گوارہ نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیو اسلام کی تعلیم یہ تو نہیں تھی اسلام کی تعلیم یہ تو نہیں تھی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑی عورت آتی ہے اور سنو آئے بیڑیوں کا دھندہ کرنے والوں سنو آئے تمباکووں کے دھندہ کرنے والے سنو آئے سود اور بیاز کے کھانے والوں سنو آئے لمبے چولے بینک بیلنس بنانے والوں سنو آئے بینکو کی نوکریاں کرنے والوں سنو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑی عورت آتی ہے اور کہتی ہے امام محترم کہا جی ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہو میری ماں بہنیں سنیں اس زمانے کی عورتیں اور وہ بھی بوڑی عورتیں میں کتنا تقوی ہوا کرتا تھا کہ امام صاحب میں چرکھا چلاتی ہوں چرکھا تو جانتے ہیں نا میں چرکھا چلاتی ہوں دوسرے لوگ اپنا سوت دے جاتے ہیں دھاگا میں اس کو بنا کے پھراتی ہوں اور ان سے مزدوری لیتی ہوں کبھی دن میں اور کبھی اوور ٹائم کرتی ہوں تو رات میں بھی چلاتی ہوں میں چراغ جلا کر میں چرکھا چلاتی ہوں جب میرے پاس تیل ہوتا ہے تو میں چراغ اپنا جلاتی ہوں اور سوت پھراتی ہوں امام صاحب اس کی مزدوری میں لیتی ہوں کہا اس میں برائی کیا ہے کہا میں یہ نہیں پوچھنے آئی ہوں کہ برائی کیا ہے میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کبھی کبھی میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا ہے کہا چاہتو میں سونے کے لیے بستر پر جانا چاہتی ہوں لیکن دیکھتی ہوں کی پڑوسی کے گھر میں چراغ جل رہا ہے اور اس کے گھر کے چراغ کی روشنی میرے آنگن میں آ رہی ہے میں اپنا چرخہ لے کر اس آنگن میں بیٹھ جاؤں اور اس پڑوسی کے گھر سے جو چراغ جل رہا ہے میں مانگنے نہیں گئی اس کی روشنی لیکن اس کی روشنی آٹومیٹک میرے گھر میں آ رہی ہے اگر میں اس کے چراغ کی آنے والی روشنی پہ اگر سود گھرا لوں اور چرخہ چلا لوں اور یہ چلا گر میں اپنے مالک سے اس کی مزدوری لے لوں تو یہ کمائی میرے لئے حرام تو نہیں ہوگی میرے لئے یہ مزدوری حرام تو رہی ہوگی میں نے چوری نہیں کی ہے میں نے اس سے چراغ نت کا تیل نہیں مانگا ہے اس کے گھر میں چراغ جل رہا ہے اور اس کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے اس کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے اگر میں اس کی روشنی میں سود گھرا لوں اور اس کی مزدوری میں لے لوں تو یہ میرے لئے حرام تو نہیں ہوگی یہ کھا کر کہیں میں عذاب قبر کی مستحق تو نہیں بنوں گی کہیں میں جہنم میں تو نہیں جاؤ گی احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خاتون ماں تیرے سوال لے احمد ابن حمل کے علم کو آج شرمنتہ کر دیا قابے کے رب کی قسم تیرے اس مسئلے کا جواب احمد ابن حمل کے پاس نہیں ہے کہنے لگی امام صاحب پھر آپ سے بڑا عالم اس بستی میں کوئی ہے ہی نہیں پھر میں یہ کس سے مسئلہ پوچھوں انہوں نے کہا سن میری ماں جہاں تک قیاس کا نتیجہ ہے قیاس کا تقاضی ہے تو جہاں تک میرا علم ہے میں اس علم کی روشنی میں قیاس لگا کر اندازے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی حرش تو نہیں لگ رہا ہے کیوں کیونکہ تو مانگنے نہیں جا رہی ہے وہ اچانک آ رہی ہے تیرے گھر میں بھی دیوار نہیں ہے اور اس کے گھر میں بھی کوئی دیوار نہیں ہے اور اس کے چراغ کی روشنی آ رہی ہے تیری تیرے گھر تو اس میں تیرا کیا قصور ہے بظاہر تو اس میں کوئی برائی نہیں لگ رہی ہے لیکن اگر تم تمہارا دل آمادہ نہیں ہے تو میری ماں اس سے بھی بچ جاؤ تو بہتر ہے اس سے بھی پرہیس کر لو تو بہتر ہے اس سے بھی کیونکہ وہ ہے تو دوسرے ہی کی روشنی ہے تو دوسرے ہی کی روشنی بہرحال اگر تم اس سے بھی پرہیس کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے میں جب وہ عورت وہاں سے جانے لگی بڑیا تو امام احمد اپنے حنبل نے لوگوں سے پتہ لگوایا کہ یہ کس کی بیٹی ہے اس کے باپ کا کیا نام تھا بتایا ہوگا کسی نے کچھ جو میرے ذہن میں نہیں رہا احمد اپنے حنبل فرماتے کہ آج کے زمانے میں ایزی بڑی عورتیں موجود ہیں ضرور اس کا باپ کوئی عالم قرآن ہوگا عالم حدیث ہوگا کیونکہ ایسی تربیت اپنی اولاد کی اندر کوئی بڑا عالم ہی پیدا کر سکتا ہے بڑھا بے اس دہلیز پر پہنچ کر بھی اس عورت کی حالت ہی ہے اس بڑیگیہ کی حالت ہی ہے کہ پڑوس سے آنے والی روشنی میں بھی اس چراغ کی روشنے میں بھی چرکہ چلانے کے بارے میں سوچ رہیے کہ چرکہ چلائیں گے تو یہ کمائی میرے لئے حلال ہوگی احرام تب ایسے لوگوں کی نمازیں عرش سے ٹکرائیں اور اللہ قبول نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے میرے دل تو ہے سنہ ماشنہ تجھے کیا ملے گا نماز ایک ہمارا تقوی کا حال یہ ایک ہماری پرہزگاری کا حال یہ ہے کہ یہاں سے نکلے نماز پڑھ کے مالک یوم الدین تو قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے تیری ہی عبادت کرتے تجھ سے ہی مدد مانگتے اہدین السراط المستقیم جو سیدھا راستہ اس پہ چلا تمام برے راستوں سے بچا لے یہاں یہ دعا مانگ کے ہٹے سلام علیکم ورحمت اللہ جیسی سلام فیرہ اور مسجد کے باہر نکلتے ہی جیب میں بیڑی رکی نکالی اور ماچس جلائی اور سور دخان کی ابھی دس منٹ بھی نہیں ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا اے اللہ گندے اور غلط راستوں سے ہماری حفاظت فرماؤ ابھی یہ دعا مانگے ہوئے دس منٹ بھی نہیں ہوئے اور یہاں آ کر یہ ہے ہماری عبادتوں کا اور ہماری نمازوں کا حال میرے بھائیو جائز دالو امام احمد ابن حنبل کے پات جو بوڑی عورت آتی ہے اس عورت کے سلحال سے ذرا عبرت حاصل کرو کہ ہماری عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو بھی رہی ہوں گی یا نہیں ہو رہی ہوں گی سوچو تو صحیح غورت کرو میرے بھائیو یہاں عدی ابن عمیر ہے جنگ بدر میں گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں عدی ابن عمیر ہے گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں پکڑ کے لائے جاتے ہیں پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے یہ عدی ابن عمیر مصاب ابن عمیر کے بھائی ہیں بھائی مومن ہیں اور عدی کافر ہیں مصاب صحابی اور عدی کافر دونوں بھائی ہیں سگے بھائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کی جو کرفتار کر کے کافر لائے گئے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو عدی کے پیروں میں جب بیڑیاں ڈالی جانے لگی تو مصاب ابن عمیر وہی کھڑے ہو گئے اور جو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا صحابی عدی ابن عمیر کے پیروں میں وہی کھڑے ہو کے مصاب ابن عمیر کہنے لگے آئے صحابی اپنے دوست اے دوست اس کے پیروں میں بیڑیاں زرہ ٹائٹ جالو یہاں سے کس دو میں اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں یہ لوک توڑنے میں زنجیر توڑنے میں بڑا ماہر ہے یہاں سے ٹائٹ کر دو ورنہ یہ توڑ کے بھاگ جائے گا جب مصاب ابن عمیر یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پیروں میں یہاں سے ٹائٹ کرو آئیے تو اسی عمیر کا بیٹا ہے جس کا بیٹا میں ہو تیری رگوں میں اس باپ کا خون دوڑ رہا ہے جس کا خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے لیکن آج تجھے بھائی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے تیری خیرت کیسے گوارہ کر رہی ہے کہ تیری آنخوں کے سامنے تیرے سگے بھائی کے پیروں میں بیڑیا ڈالی جا رہی ہیں اور دیکھ رہا ہے کھڑے ہو گر اور دیکھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ مشورہ دے رہا ہے کہ یہاں سے ٹائٹ کرو تھوکتا ہوں تجھ پر بھائی کہتے شرم آتی ہے تجھے ادھر مصاب اپنے عمیر کہتے تیرا باپ نہیں کیا میری ماں تیری ماں نہیں کیا عمیر کا خون تیری رگوں میں نہیں دوڑ رہا ہے کیا میری ماں کا دودھ تیری رگوں میں خون بن کر نہیں دوڑ رہا ہے جواب دیا عمیر میرا باپ ہے یہ سچ ہے تیری ماں میری ماں ہی سچ ہے اور میں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے یہ بھی سچ ہے تیری اور میری لگوں میں ایک ہی باپ کا خون دول رہا ہے یہ بھی سچ ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میرا بھائی ہے جانتا ہے میرا بھائی کون ہے عدی نے کہا پھر کون ہے اگر میں تیرا بھائی نہیں ہوں میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے یہ تیرا بھائی ہے ہاں اس لیے کہ میرے اس بھائی نے کلمہ پڑا ہے بخاری شریف کی حدیث کے اس باتے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے میرے بھائیوں کی اسلام لانے کے بعد ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قرار کرنے کے بعد اسلامی رشتے سے کلمہ کی بنیاد پر اپنے ایک ساتھی کی جو عزت ہوتی ہے وہ پھر سگا بھائی بھی وہ درجہ نہیں رکھتا ہے کیا جواب دیا خونی رشتے کو قربان کر دوں گا لیکن کلمہ کی بنیاد پر یہ میرا بھائی اس رشتے کو میں قربان نہیں کروں گا آئے عادی تو میرا بھائی نہیں میرا بھائی وہ ہے جو میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدو و رسول اس کلمہ کی بنیاد پر یہ میرا بھائی ہے تو بھائی نہیں ہے یہ ہوتا اسلامی رشتہ اور اسلامی رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کے لیے خونی رشتے کو قربان کر دیا جاتا ہے ارے کم سے کم اتنا ہی کرو جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو یہی کافی اتنا ہی کرو آج کے زمانے میں سعید ابنے جبہر کو حجاج ابنے یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی سعید ابنے جبہر کو حجاج ابنے یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی حکم تھا اس کو پکڑ کر زندہ میرے پاس لاؤ اس کو قتل کیا جائے گا سعید ابنے جبہر بڑے نیک آدمی تھے لیکن حجاج ابنے یوسف نے بڑے نیک لوگوں کو یہ قتل کیا ہے ایک ایک کر کے نہ جانے کتنے صحابہ کو اس نے قتل کیا ہے حجاج ابنے یوسف نے سعید ابنے جبہر کو پولیس ڈھونڈ رہی تھی پولیس تلاش کر رہی تھی لیکن سعید ابنے جبہر کسی کے ہاتھ نہیں لگ رہے تھے رات کو وہ بہت سی دوری تہ کر کے حجاج ابنے یوسف کی سلطنہ سے نکلنا چاہ رہے تھے اس کے ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ میری جان بچ جائے لیکن رات کا وقت تھا اندھیرے میں فائدہ اٹھا کر وہ جایا کرتے تھے اور جب صبح ہوتی تھی تو کہیں پناہ لے لیا کرتے تھے تاکہ حجاج ابنے یوسف کی پولیس ہم کو نہ پکڑ لے ایک دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد کسی مسلمان کے گھر وہ کھانا کھانے کے لیے رکے تھے اور مسلمانوں ہی میں سے کسی نے جاسوسی کر دی حجاج ابنے یوسف کی پولیس کو بتا دیا کہ سعید ابنے جبہر فل آدمی کے گھر رکے ہوئے ہیں اور رات کا حصہ گزرنے کے بعد وہ اس گھر سے نکلیں گے اور وہ پھر بھاگیں گے حجاج ابنے یوسف کی پولیس آتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد اس گھر پہ چھاپا مارتی ہے سعید ابنے جبہر پکڑ لیے جاتے ہیں اب بتاتا ہوں جاسوسی کس نے کی اپنوں نے اپنے ہی جاسوسی کرتے ہیں لوگ ڈاؤن کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اتر پردیش میں تو وہی حال تھا جب ہر چیز کا گوشت بند تھا کچھ نہیں لے سکتے تھے اور چوری چھپے کوئی اگر بھینس بھینس کاٹ لیتا تھا تو اپنے ہی لوگ جاسوسی کرتے تھے پھلا کے گھر میں بھینس ہوئی ہے اور پولیس آ کر چھاپا مارتی تھی جتنے کی بھینس نہیں اس سے زیادہ چرمانہ وصول کرتی تھی اپنے ہی جاسوسی کرتے ہیں انام کا لالچ ہوگا اتنا ملے گا سعید اپنے جبہر پکڑ لیے جاتے ہیں سعید اپنے جبہر کو حجاج اپنے یوسف کے پاس لائے جا رہا ہے لیکن جہاں پکڑے گئے وہاں سے حجاج اپنے یوسف اتنا دور ہے اتنا دور ہے کہ وہاں تک جانے میں ایک ہفتہ لگ جائے گا گھوڑے پر اوٹ پر بیٹھ کر سفر کیا جائے تو ایک ہفتہ لگ جائے گا کتنا ایک ہفتہ لیکن چل رہے ہیں نماز کا وقت ہوتا وہ نماز پڑھتے سفر میں روزہ ماف ہے لیکن سعید اپنے جبہر سفر میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم میری موت کا وقت قریب ہے حجاج کے سامنے میں میں لائے جاؤں گا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا لہٰذا وہ دن میں روزہ رکھنا شروع کر دیئے جہاں پولیس والے آلام کرنے کے لئے رکھتے وہ وہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے اور نفلی عبادت کرنا شروع کر دیتے سعید اپنے جبہر کی عبادت پولیس والوں کو بڑی پسند آئی ان کا اخلاق بہت پسند آیا حجاج کے دونوں پولیس والوں نے تین دن کے بعد کہا دیکھو سعید اپنے جبہر بڑا نیک آدمی ہے اگر اس کو ہم حجاج کے پاس لے جائیں تو حجاج اس کو قتل کر دے گا بچارہ بچوں والا آدمی ہے بیوی بچے اس کے محروم ہو جائیں گے اور حجاج کو کیا معلوم کہ ہم نے اس کو پکڑا ہے ایسا کرو اس بچارے کو چھوڑ دیتے ہیں یہ نیک آدمی ہے اچھا آدمی ہے حجاج تو ظالم ہے وہ اس کو قتل کر دے گا ان دونوں پولیس والوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا کہ اس نیک آدمی کے قتل کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر نہ لیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو یہ دونوں پولیس والے سعید کے پاس آئے کہنے لگے آئے سعید ابن جبہر آئے سعید ابن جبہر تمہاری عبادت لے تمہارے اخلاق میں میرا دل محلیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں حجاج کے پاس لے کر چلے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں ہم چھوڑ دیں آئے حجاج یہ رات کا وقت ہے اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور تم نکل جاؤ میں نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے ہم اس کے پاس جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمیں سعید ابن جبہر ملے ہی نہیں سعید ابن جبہر نے کہا تمہاری بڑی مہربانی میں کثیر العیال ہوں میرے بچے زیادہ ہیں میری بیوی ہے بچوں کا بوجھ ہے میرے اوپر اگر تم مجھے چھوڑ رہے ہو تو یہ تمہارا رحم و کرم ہے میرے اوپر اچھا ہے چھوڑ دیجئے بھائی میں آپ کا یہ احسان کبھی بھولوں گا نہیں انہوں نے کہا احسان کی کیا بات ہے آپ مجرم نہیں ہیں حجاج آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے جاؤ آئے سعید میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے جاؤ چھپکے سے جاؤ نکل جاؤ سعید ابن جبہر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مجھے حجاج کے پولیس والوں نے چھوڑ دیا لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر تک نہ رہی وہ تھوڑی دور تک آگے گئے ہوں گے جیسے یہاں سے موز زمپور بس آپ کا اسٹینڈ ایک کلومیٹر تقریباً گئے ہوں گے مشکل سے ایک کلومیٹر گئے ہوں گے اور جانے کے بعد وہاں کچھ سوچنے لگتے ہیں اور سوچ کر پھر وہاں سے واپس آتے ہیں ایک کلومیٹر گئے لیکن کچھ ان کے دماغ میں آیا اور وہاں سے سوچ کر وہ پھر لوٹے آئے اور لوٹ کر آنے کے بعد ان دونوں پولیس والوں کے پاس آگئے اور کہنے لگے اے حجاج اپنے یوسف کے پولیس والوں مجھے حجاج کے پاس لے چلو میں بھاگ کر چھپ کر بھاگنا نہیں چاہتا مجھے حجاج کے پاس لے چلو پولیس والوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے سعید حجاج تمہاری جان کا دشمن ہے تمہیں قتل کر دے گا کہا وہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کرے گا پھر کہا اس کے باوجود میں اس کے سامنے جانا چاہتا ہوں پولیس والے کہتے ہیں آئے سعید بے وقوفی مت کرو میں نے تمہیں چھوڑ دیا پھر تم کیوں آئے سعید ابن جبہر روتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں آئے پولیس والوں تمہیں نہیں معلوم جس آدمی نے میری جاسوسی کی اور تمہیں یہ بتایا کہ میں اس گھر میں چھپا ہوں وہ تو کہیں نہ کہیں سے دیکھی رہا ہوگا اس کو تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے مجھے پگڑ لیا ہے وہ آدمی حجاج کو یہ خبر دے دے گا ان دونوں پولیس والوں نے سعید کو گرفتار کر لیا آئے پولیس والوں اگر حجاج کو یہ پتہ چل گیا کہ تم نے مجھے پگڑ لیا تاہو پھر چھوڑ دیا تو میں تو بچ جاؤں گا لیکن پھر تمہارا حشر یہ ہوگا کہ تم دونوں کو خونی چمبلے پر لٹا کر بٹھا کر تمہاری گردنوں کو اڑوا دے گا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جان بچ جائے اور میرے بدلے میں تم دونوں کی جان چلی جائے میری گردن محفوظ رہے اور تم دونوں کی گردنیں کٹ جائے اللہ کی نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو اور جو اپنے لیے پسند نہ کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو جب مجھے اپنی گردن اپنے لیے کٹانا پسند نہیں ہے تو اپنے وجہ سے میری وجہ سے تم دونوں کی گردنیں کٹ جائیں یہ مجھے کیسے پسند ہو سکتا ہے اگر میرے بیوی بچے تو آپ کے بھی دو بیوی بچے ہیں پھر میرے بیوی بچوں میں میں خوش رہوں اور تم دونوں کی جان جائے اور تم دونوں کی بیوی بچے ایک دوسرے کی اوپر بوجھ بن جائیں یہ اسلام نے نہیں سکایا یہ ہمارے نبی نے نہیں سکایا آئے حجاج کے پولس والو مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو اس کے باوجود ان دونوں نے سمجھایا لیکن نہیں مانے سعید ابن جبیر ہم اپنے لئے تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں آخر کار زد کرتے رہے اور وہ دونوں پولس والے ان کو پکڑ کر حجاج کے سامنے لے آئے حجاج نے کہا بہت بہت مبارک تم ان کو پکڑ کر لائے ہو تمہیں انعام سے نوازا جائے گا اور کہا کوئی خواہش ہے تمہاری انہوں نے وہی خواہش ظاہر کی کہ ہمیں دو رقعات نماز پڑھنا ہے کہا پڑھ لو خونی چمڑا بچھا دیا گیا کچھ کھانا ہے کچھ پینے کا نہیں کیوں آخری تمنا تو سب سے پوچھی جاتی ہے کچھ کھانا ہو پینا ہو تو بتا دو سعید اپنے جبہر نے کہا انیسا ایمن میں روزے سے ہوں حجاج اپنے یوسف دیکھا چلو پیچھے سے ہاتھ باندیے گئے خونی چمڑا بچھا دیا گیا گردن نیچی کر دی گئی اور حجاج کے ایک جلاب نے پوری طاقت کے ساتھ اپنی تلوار چلا کر سعید ابن جبہر کو ایک ہی وار میں ان کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیا پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرفی ہے کہ سعید ابن جبہر نے اپنی گردن کٹانا گوارہ کر لیا لیکن اپنی وجہ سے ان دونوں مسلمان پولیس والوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالی یہ مسلمان ہوتا ہے جو اپنی وجہ سے دوسرے کو مصیبت میں نہیں ڈالتا ہے جو اپنی وجہ سے دوسرے کو تکلیف میں نہیں ڈالتا ہے وہ مسلمان ہی کیا جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے اور ہم تو اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی بے چین ہو بے چین ہو اس زمانے میں کیا حال تھا ایک آدمی کے گھر میں بہت سے چوہے تھے جو اس کو تنگ کرتے تھے اس نے لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں بتاؤ کسی نے کہا ایک بلی لے آؤ بلی پال لوگے چوہوں کو کھاتی رہے گی اس نے کہا یہ تم نے صحیح مشورہ دیا تین چار دن کے بعد اسی آدمی نے پوچھا کیا ہوا بلی لائے اس نے کہا نہیں لائے کہا پھر کیا ہوا کیا ہوا چوہے ہیں اب کیا کریں گے تو کہا بلی کیوں نہیں لاتے ہو کہا میں بلی خرید رہے گئی رادہ کیا کہ میں بلی لاؤں اور پال لوں لیکن یہ سوچ کر نہیں لائیا کہ جب میرے گھر میں بلی آ جائے گی تو کچھ دو چار چوہوں کو کھا لے گی اور بہت سے چوہے تو ڈر کے مارے میرا گھر چھوڑ دیں گے اور بھاگ جائیں گے اور وہ گھر چھوڑ کر بھاگیں گے تو میرے پڑوس میں گھج جائیں گے اور اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے جو چیز میں اپنے لئے پسند نہیں کرتا ہوں چوہے وہ ڈر کے مارے میرے پڑوس کے گھر میں پہنچ کر ان کو وہی تکلیف دیں جو میرے گھر میں مجھے تکلیف دے رہے ہیں تو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے کہ میں اپنی تکلیف سے بچ جاؤں لیکن اپنی تکلیف اپنے پڑوسی کو دے دوں یہ کونسا ہی ایمان تھا یا یہ کونسا جذبہ تھا اس جذبے کو کیا کہیں گے آپ یہاں تو بدغمانی ہے ہم نے اتنی پال رکھی ہے ایک دوسرے کے خلاف ہماری مولانا جرجیس کی آپ سے بنتی نہیں ہے اب ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے ہم آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے گصہ غرمی اب آپ نے ہمارے خلاف بہت کچھ پال لیا ہے اپنے دماغ میں رکھ لیا ہے اب آپ کا ذہن وہی کہے گا جو آپ کے دماغ میں ہے اب مولانا جرجیس چاہے کتنا اچھا کام کر رہا ہوں لیکن آپ کو برا لگے گا اب جرجیس آپ نماز پڑھ کے نکلیں گے تو آپ کیا کہیں دیکھو نوستو چوئے کھا کے ملی چلی ہچکا ہے کتنا بڑا ملہ بنا پھر رہا ہے اچھی تقیق کریں گے تو کہیں دیکھ کیسے دکھاوا کر رہا ہے کیوں کیونکہ آپ کے دماغ میں میرے تعلق سے وہی بھرا ہے آپ گھر کی چھت پر کھڑے ہیں میں مسجد سے نکلا کر نماز پڑھ کے نکلا ہوں اور میں زبانی زبان میں بولتا ہوا بڑھ بڑھاتا ہوا جا رہا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ موچ اللہ میرا اور آپ کی نظر میری نظر سے مل گئی آپ گھر کی چھت پر کھڑے ہیں میرے ہونٹ ہل رہے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ نے چھت پر دیکھا یہ ہونٹ ہل رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ ایک کمینہ مجھے گالی دے رہا ہے یہ بدغمانی ہے یہی قرآن کہتا ہے مومنوں ایمان والوں ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ برے غمان مت کیا کرو بعض غمان انسان کو گناہگار بنا دیتے ہیں ایک لڑکی ہینڈ فون لگا کر چلی چلی جا رہی ہے باتیں کرتی ہو جا رہی ہے ادھر چائے کی دکان پر لڑکے بیٹھے ہیں کہتے ہیں بوائی پھرنٹ سے بات کرتی ہو جا رہی ہے یہی بدغمانی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے بات کر رہی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ ہاؤسپٹل جا رہی ہو اور اس کا باپ بیمار ہو اپنے بھائی سے اپنے باپ کی دباؤں کے بارے میں پوچھ رہی ہو ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بوائی فرنٹ سے بات کر رہی ہو لیکن ہمیں اچھا سوچنے کا حکم دیا گیا ہے بدغمانی سے ہمیں روکا گیا ہے کہ یا ایوہاللزینہ من اجتنبو کثیرم من الزن آئی مانوالو تم زیادہ غمان مت کیا کرو زیادہ بدغمانیوں سے بچو انہ بعض الزنیس بہو بعض بدغمانیے انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں اچھا ضروری بھی تو نہیں ہے اور یہ بات ضروری بھی تو نہیں ہے کہ ہم جو سوچے وہ صحیح ہو اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے دو آدمی ہم لوگ بیٹھے ہیں اور دونوں کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور دونوں گلت ہوں مثال کے طور پر ہمارے بگل میں یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں یہ ڈاکٹر ہیں ہم بھی ڈاکٹر ہیں ایک مثال ایک آدمی لنگڑاتا ہوا چلا رہا ہے جرجیس صاحب کہہ رہا ہے کہ اس کے پیر میں موچ آگئی ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے میں ڈاکٹر ہوں مجھے تجربہ ہے کہ اس کے پیر میں موچ آگئی ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے ہمارے بگل میں جو مولانا ہے یہ ڈاکٹر ہے یہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 اس کے کمر میں درد ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے کیونکہ میں بھی ڈاکٹر ہوں مجھے بھی تجربہ ہے میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس کے کمر میں درد ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے جرجیس صاحب نے کہا اگر اس کے پیر میں موچ نہ آئی ہو تو ایک ہزار روپے میں ہار جاؤں گا مولانا صاحب کہنے لگے اگر اس کی کمر میں درد نہ ہو تو ایک ہزار روپے میں ہار جاؤں گا چلو ایک ہزار روپے دونوں مولانا نے دیا اور لیاقت صاحب کے پاس رکھ دیا لیجئے اگر میری بات صحیح نکلے تو میں جیت جاؤں گا ان کی بات صحیح نکلے تو یہ جیت جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد سامنے لنگڑاتا ہوا آدمی سامنے آ گیا جرجیس صاحب نے پوچھا بتاؤ تمہارے پیر میں موچ ہے مولانا صاحب نے پوچھا کہو کیا تمہارے کمر میں درد ہے اس لنگڑاتے ہوئے چل کر آنے والے آدمی نے کہا نہ تو میرے پیر میں موچ ہے نہ کمر میں درد ہے جب کمر میں بھی درد نہیں ہے پیر میں بھی موچ نہیں ہے پھر تم لنگڑا کیوں رہے ہو اس نے چپل دکھائی کہ یہ ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں لنگڑاتے ہوئے چل رہا تھا چپل کو بچاتے ہوئے لیجئے صاحب جر جی صاحب نے جو سوچا جو غمان کیا وہ بھی غلط مولانا صاحب نے جو سوچا وہ بھی غلط ایک ہزار ان کو ان کا دے دیا میں نے اپنا رکھ لیا ضروری نہیں کہ آپ کسی کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہی ہو اس لیے قرآن کہتا ہے زیادہ بدغمانی سے بچو کیونکہ بہت بعض بدغمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں بعض بدغمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کے بیوی کے پاس ایک عورت ملنے آئی صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد ان سے ایک عورت ملنے آئی کس سے؟ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کی بیوی سے دروازہ کھڑایا امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے دعا مانگ رہے تھے چٹائی پر بیٹھے تھے جب دروازے پر دستک کی آواز سنی تو جاتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ان کے گاؤں کی ایک عورت دروازے پر کھڑی ہے اس عورت میں کہا امام صاحب مجھے آپ کی بیوی سے ملاقات کرنا ہے میں آپ کی بیوی سے ملنے آئی ہوں امام عوضہ رحمت اللہ علیہ نے کہا اندر آؤ انہوں نے قرآن لیا اور خود بیوی کے روم میں چلے گئے اور اپنی بیوی سے کہا تم سے محلے کی کوئی عورت گاؤں کی کوئی عورت ملنے آئی امام عوضہ کی بیوی نکل کے آئی اور اس محلے کی عورت کو اسی چٹائی کی اوپر بٹھا دیا جس چٹائی پر امام عوضہ قرآن پڑھ رہے تھے وہ عورت جیسی ایسے بیٹھی تو یہ پیچھے چٹائی پر کچھ پانی پڑا ہوا تھا اس سے وہ بھیگ گئی پورا وہ تر ہو گئی اور ایسے چھٹکنے لے شرم نہیں آتی تم نے مجھے یہاں بھی ڈال دیا اس کی نظر پڑی تو امام عوضہ قرآن کا تین سال کا بچہ چھوٹا سا بچہ ننگا گھوم رہا تھا نہیں کپڑے پہنے ہو تھا چھوٹے چھوٹے بچے کبھی ایسے ہوتے ننگا وہ سمجھی کہ اس بچے نے پیشاپ کیا ہے اسی لئے اس کی چڑڈی اڈی اتار دی گئی ہے یہ ننگا ہے اور اس بچے کے پیشاپ پہ ہمیں بٹھا دیا کہیں لے شرم نہیں آئی تم نے اس بچے کے پیشاپ پہ مجھے بٹھا دیا ہے امام عوضہ کی بیوی کہتی ہے کہ بے فکر رہو بہن یہ پیشاپ نہیں ہے ارے تم کہہ رہے یہ پیشاپ نہیں ہے بچہ ننگا گھوم رہا ہے اس کی چڑڈی یہ پڑی ہوئی ہے بھیگی ہوئی چڑڈی یہ پڑی ہوئی ہے اور چٹھائی پر یہ بھیگا ہوئی اور اس کی وجہ سے میرا کپڑا بھیگ گیا میں ناپاک میرا کپڑا ناپاک ہو گیا اب گھر جانے کے بعد کپڑا بھی دھولوں اور اتنا حصہ بھی میں اپنا دھوں امام عوضہ کی بیوی کہتی ہے میری بہن میں تم سے پھر کہتی ہوں کہ بے فکر رہا ہو یہ میرے بچے کا پیشاپ نہیں ہے آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوا ہے آپ کو انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لینی ہے دھونے کی ضرورت نہیں ہے اس عورت نے کہا امام عوضہ کی بیوی سے امام صاحب کی بیوی میں کیسے یقین کرلوں مجھے یقین دلاؤ اگر یہ پیشاپ نہیں ہے تو یہ پانی کہاں سے آیا مجھے پانی کی کوئی بوتل نہیں دکھائی دے رہی ہے اس پاس کوئی گھڑا کوئی مٹکا کوئی سرائی نہیں دکھائی دے رہی ہے پھر یہ پانی کہاں سے آ گیا ہے مجھے بتاؤ امام عوضہ کی بیوی نے لاسٹ میں آ کر کہا میری بہن اب سنو بار بار کہہ رہی ہو میں بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن اب بتانا پڑھ رہا ہے یہ جس کو تم پانی سمجھ رہے ہو یہ پانی نہیں ہے یہ میرے شوہر ہے امام عوضہی یہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں آتے ہیں سورج نکلنے تک یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اسی چٹائی پر بیٹھ کر اور جب سورج نکل جاتا ہے تو اس کے بعد میں یہ دعا مانگتے ہیں مغفرت توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اور جب اللہ سے یہ توبہ کرتے ہیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں کے آنسوں سے یہ چٹائی تر ہو جاتی ہے آئے اس گاؤں کی عورت میری بہن جس کو تم پانی سمجھ رہی ہو یہ پانی نہیں ہے یہ میرے شوہر امام عوضہی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوں ہیں ان آنسوں کی وجہ سے یہ چٹائی بھیگ گئی ہے اور اس چٹائی پر تم بیٹھ گئی ہو یہ آنسوں ہیں پانی پشاب نہیں ہے بے فکر ہو کر تم نماز پڑھ سکتی ہو تمہارا کپڑا ناپاگ نہیں ہوا آپ غور کیجئے لڑکا ننگا ہے اس کا اوپر چڑی اس کی وہی پڑھی ہوئی ہے گاؤں کی عورت نے بھی یہی سوچا کہ یہ پشاب ہوگا کیونکہ بچہ ننگا گھوم رہا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس نے جو سوچا وہ صحیح ہو ہم کبھی کبھی کچھ اور سوچتے ہیں اور نکلتا کچھ اور ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اس لیے اس بات کو سوچنے کی کوشش ضرورت ہے ہم کسی کے بارے میں زیادہ بدخمانی نہ کریں امیرِ ماویہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ نو کی بی 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 اپنے گھر میں مہمان نوازی پسند نہیں کرتی تھی مہمان آجائے بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں گھر میں خوب اچھا کھاؤ پکاؤ شوہر بچوں کو خوب کھلا دیں گی لیکن جاؤں ان کے گھر دو دن مہمان آجائے دو مہمان لو آگیا اب اس کے لیے جاگو ایسا لگتا ہے یہ شادی کر کے نہیں لیا نوکرانی بنا کے لیا ہمیں اپنے گھر میں ہو کیا امیرِ ماویہ کے گھر میں ایک مرتبہ ایک مہمان آیا اور اس نے کہا کہ مجھے دو تین دن رکنا ہے کہا ٹھیک ہے رکو باہر کا کمرہ دے دیا کھانا وانا کھلایا امیرِ ماویہ کی بی بی کو مہمان نوازی پسند نہیں تھی وہ سوچنے لگی کہ کچھ کمی نکال وہ کہا کیوں یہ مہمان ہے کہاں کتنے دن رہیں گے کہا پتہ نہیں کتنے دن رہے گا تین دن تو ویسی اس کا حق ہے تین دن تک تو میں اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تین دن کے بعد اگر رہتا تو اس کی مرضی اچھا ٹھیک ہے شام کا وقت ہوا امیرِ ماویہ کی بی بی نے سوچا کوئی ایسی کمی نکالوں اس کو گھر سے نکلوا دوں عشاء کی نماز کے بعد امیرِ ماویہ نے اپنے مہمان کے کمرے میں چٹائی رکھ دی رات میں تحجد پڑھتے ہو تو پڑھ لینا لوٹا رکھ دیا اگر وضو بنانا ہو تو پانی یہ ہے ایک دوسرا پانی رکھ دیا اگر استنجا کرنا ہو تو باہر سے دروازہ کھولنا اور یہاں کھالی میدان پڑھا ہے یہاں پر آپ پشابشا کرنا ہو تو یہاں کر لینا اور یہی پر نماز پڑھ لینا اور فجر میں انشاءاللہ مسجد میں ملاقات ہوگی باہر کا سسٹم سوالک کر کے امیر ماویہ سو گئے تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ امیر ماویہ سوے ہوئے ہیں رات کافی ہو گئی ہے کہا کہ اٹھیں اور دیکھیں کہ مہمان کیا کر رہا ہے مہمان اگر جگ رہا ہو اور کچھ الٹی سیدھی خلافات کر رہا ہو تو امیر ماویہ کو جگاؤں اور اس کو نکالا جائے امیر ماویہ کی بیوی اٹھتی ہیں اور اپنے مہمان کے روم تک جاتی ہیں اور دروازے میں کان لگاتی ہیں تو کیا سنتی ہیں کہ مہمان بڑا بےہودہ اور گندہ گانا گا رہا ہے آواز بڑی پیاری تھی اس کی سریلی اوہ سریلی آواز میں وہ بےہودہ اور عشقیہ گانا گا رہا ہے بڑا بےہودہ گانا امیر ماویہ کی بیوی کو ایک نکتہ مل گیا ایک پوائنٹ مل گیا وہ جلدی سے جاتی ہے اور اپنے ہزبینٹ کو جگاتی اٹھو کہا کیا ہے ادھر آو دیکھو تمہارا مہمان کیا کر رہا ہے ارے مہمان کیا کر رہا ہے اس کا تو روم میں نے الگ کر دیا ہے اس کا کمرہ الگ کر دیا ہے ارے ادھر تو آو ادھر آو اٹھایا دیکھو 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 کہا ارے کمرہ بند ہے ارے دروازہ کان لگاؤ کان لگاؤ جب کان لگایا تو گانا بڑا بےہودہ گانا گا رہا ہے امیر ماویہ سے کہنے لگیں دیکھو ابھی بھی اس کو گھر میں رکھو گے یہ ایسا گانا گارا ہے لگتا ہے اسے اس کے گھر میں کوئی ماں بہن بیٹی نہ ہو ایسا گنتا گانا امیرِ ماں بیا نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کھینچ کر اپنے بستر پر لائے اور فرمایا جب میں نے اس کے کمرے کو الگ کر دیا اس کے روم کو الگ کر دیا اس کی شٹائی الگ کر دیا اس کا مسلح الگ کر دیا اس کا وضو کا لوٹا الگ کر دیا جب میں نے اس کے کمرے سے کوئی مطلب بھی نہیں رکھا تو تم نے دروازے پر کان لگا کر اس کے اندر کی جاسوسی کیوں کی ہے کیا تمہیں نہیں معلوم محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر گھر کے دروازے سب بند ہوں اور کوئی تمہارے گھر میں جھانگنے کی کوشش کریں سوراہ سے یا دیوار پر چڑھ کر یا سوراہ یا کسی سانس سے اگر تمہارے گھر کی جاسوسی کریں اور تمہاری نظر پڑ جائے تو باہر نکل کر تم اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ سکتے ہو تمہیں کوئی گناہ نہیں تم اس کی جاسوسی کیوں کر رہی ہو وہ اندر کیا کر رہا ہمیں کیا مطلب بھائی اندرونے خانہ سے ہمیں کیا مطلب وہ گھر کے اندر کیا کر رہا ہے تمہیں کسی کے گھر کے اندرونی معاملے سے کیا لینہ دینا تمہیں جاسوسی کیوں کی عمیرِ ماویہ کی بی بی بھی بولتی ہی اب بھی مجھ ہی کو کہو گے کہاں تمہیں کو کہوں گا اللہ کے رسول نے جاسوسی سے منع کیا تم نے جاسوسی کیوں کی دیکھو ان کو بتایا تب بھی ہم ہی کو ڈانٹ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوتی ہوں اب وہ سو رہے لگی اب امیرِ مابیہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سو جائے تب میں جاؤں اس کو سمجھاؤں اکیلے میں یہ سو جائے اب وہ دیکھ رہے ہیں سوئے کہ نہیں کافی دیر کے بعد اس کو نیند آئی اور تھوڑی دیر کے بعد ناک کا جنرنٹر چلنے لگا امیرِ مابیہ سمجھے ہاں بے ہوشی میں ہو اب سو گئی ہے اب اٹھوں اور اس کو سمجھاؤں اب میں اپنے مہمان کو سمجھاؤں اکیلے میں نصیت کرو تو زیادہ فائدہ کرتی ہے امیرِ مابیہ اٹھتے ہیں اس کے کمرے کی طرف جاتے ہیں کان لگا کر سنتے ہیں کہ ایک بار اور دیکھ لوں اگر جاگ رہا ہے تو اندر جاؤں اور نہیں جاگ رہا ہو سو رہا ہوگا تو اس کی نید خراب کرنے سے کیا فائدہ صبح فجر کے بعد جگہ دوں گا صبح فجر کے بعد سمجھا دوں گا تو کان لگاتے ہیں کہ دیکھیں گانا گا رہا کے نہیں اب جب کان لگایا تو کیا سنتے ہیں کہ وہی مہمان اب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے گانا گا رہا تھا لیکن اب اتنی دیر کے بعد جب دوبارہ کان لگا کر سنا تو وہی مہمان سریلی اور بہترین قرق میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے امیرِ ما بھی اب بھاگتے ہوئے گئے اور اپنی بیوی کو اٹھائے اٹھ 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 کہا کہ ارے اٹھ تو کہا ارے میں تھی گہری نیند میں سو رہی تھی تم کو کیا صبح ناشتہ ہمیں بنانا ہے دوبارہ میں کھانا ہمیں بنانا ہے میری جان پر اتنے کام پڑے ہوئے ہیں تم نے مجھے اٹھا دیا کہا ارے درہا کہا کیا ہے کہا سن سن کہا جاسوسی کرنا تو منع ہے پھر کیوں کروا رہا ہوں کہا ارے کر تو پہلے سن تو خود منع کرتے ہو خود سنواتے ہو کہاں پہلے سن اے بڑا بہروپیہ ہے یہ دو کہا کیا ابھی دکانہ کر رہا تھا پران پڑھنا ہے کہاں اچھا یہ بتاؤ جاسوسی کیوں کروا ہی کہا میری بیوی جاسوسی یقینا منع ہے لیکن ہم میں اور تم میں فرق ہے تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی اور میں نے تمہیں اپنے بھائی کی خوبی دکھلائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں برائیوں پہ پردے ڈالو اور خوبیوں کو بیان کیا کرو ہم خوبی بیان کر رہے ہیں دیکھو یہ میرے بھائی کی اقلامت کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن بہروپی آئی گانا کیوں گا رہا تھا کہا صبح نپٹیں گے فجر کی نماز دونوں نے جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد امیرِ مابیہ نے اس سے لات کا منظر بیان کیا کہ تم گانا گا رہے تھے اور بعد میں قرآن تو اس نے کہا جب آپ کو پالو بھی ہو گیا ہے تو سن لو مجھے بہت ٹینشن ہے میری زندگی غموں میں گھلی جا رہی ہے مجھے ایک پل بھی سکود نہیں ملتا ہے اتنے ٹینشن ہیں اتنے غم ہیں جب مجھے بہت زیادہ غم ہوتے ہیں اور جب غموں کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی ہے کروٹیں بدلتا رہتا ہوں تو پھر میں گنگن آنے لگتا ہوں گانا گانے لگتا ہوں اپنا دل بہلانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن گانا گانے کی وجہ سے میری غم اور بڑھتے جاتے ہیں میری الجنے اور بڑھتی جاتی ہے پھر میں وضو بناتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے اس لیے میں دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے میں قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں امیر معاویہ نے کہا زندگی سے لڑنا سیکھو زندگی سے لڑنا سیکھو غموں کو پچھارنا سیکھو غم ہر انسان کی زندگی میں آ سکتے ہیں اس سے لڑنا سیکھو غموں پر صبر کرو اور جب تمہیں غم بہت زیادہ جایا کریں اور جب تمہیں سونے نہ دیا کریں تو تم قرآن پڑھ لیا کرو اس لیے کہ اللہ کی تلاوت نے کہا ہے قرآن کی تلاوت ہی تمہارے دلوں کو سکون پہنچا سکتی ہے تمہارے دلوں کو سکون دے سکتی ہے جن لوگوں کو ٹینشن بہت رہتا ہے سلو جن لوگوں کو بہت زیادہ دماغی اُلجن رہتی ہے جو لوگ بہت زیادہ دماغی اُلجن شنوں کے شکار ہیں میری تین بیٹیاں چار بیٹیاں بڑی ہیں جوان شادی نہیں ہو رہی ہے میرا بچہ بڑا ہو گیا شادی کے لائق ہو گیا پھر بھی ماں باپ کی بات نہیں سنتا ہے پھر بھی گھر دیر سے آ رہا ہے جن کو پچاسوں قسم کے غم کھائے جا رہے ہیں ان کو ایک دعا سکھلا کر جا رہا ہو یہ دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو بس اتنی سی دعا ہے اس دعا کو اڑتے بیٹھتے پڑتے رہا کرو اللہ کے نبی فرماتے یہ لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ یہ نینی آنوے نائنٹی نائن بیماریوں کی دعا ہے اور سب سے ہلکے درجے کی بیماری ہے کہ انسان کے غم نہیں دور ہو رہے ہو انسان کو ٹینشن ہو تو یہ سب سے ہلکی بیماری ہے جو اس دعا سے چلی جاتی ہے اس سے بڑی بڑی نائنٹی ایٹ بیماریاں اور ہیں جو اس دعا کے پڑھنے سے جائیں گی میرے بھائیو یہ دعا کو ہماری ماں بہنیں بھی یاد کر لیں آپ بھی یاد کریے ٹینشن کی یہ دعا ہے ذہنی الجن کی یہ دعا ہے غم اور الجن اور جس کے دماغ میں ہزاروں قسم کے خیالات آتے ہیں اس کی زندگی میں سکون نہیں تو وہ یہ دعا پڑھتا رہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور ساتھ میں یہ دعا بھی اگر ملا سکتا ہے تو ملا لے یا مسرف القلوبی سرف قلبی یا لا دین ایک اے دلوں کے پلڑنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف اپنے مصب کی طرف اسلام کی طرف پلڑ دے میرا دل در ادھر نہیں صرف اپنے دین کی طرف لگا دے یہ دونوں دعائیں آپ اس کو اپنا وظیفہ بنائیے دونوں نہیں پڑھ سکتے تو ایک دعا لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیجئے بہتر ہے کہ دونوں پڑھیں دونوں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک دعا پڑھئے یہ ذہنی الجھنوں کو دور کرنے کی ایک دعا ہے تو میرے بھائیوں امیر معاویہ نے اپنی بیوی سے کیا گا تمہیں کسی کے اندروں نہیں خانے سے کیا مطلب اور بدگمانی کرنے سے کیا فائدہ نہیں تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے تو بدگمانی ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے یا ایوہاللزینا من اشتنبو کسیرم من الزن انا بعض الزنیس آئیمان والو تم ایک دوسرے سے زیادہ بدگمانی مت کیا کرو اس لیے کہ بہت سی بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں ہم کسی کے بارے میں برا سوچیں گے تو بدگمانی ہوگی اور بدگمانی انسان کو گناہگار بنا دیتی ہے میرے بھائیوں اسلام کے اندر داخل ہو جائیے ایک دوسرے کی ہمدردی اپنائیے ایک دوسرے کے ہمدرد بنیے اور ساتھ میں میں نے شروع کیا تھا کہ جو نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے میرے بھائیوں اس نماز کے لیے ہمیں اور آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے میں نے صبح جبعہ کے خدبے میں کہا تھا کہ اگر گاؤں میں اگر گاؤں میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگتا اس کی پنچائت ہو جاتی ہے تو گاؤں میں سردار کو چاہیے کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑتا ہے تو اس کی بھی پنچائت ہونی چاہیے اس کی اوپر بھی جرمانہ آیت ہونا چاہیے نماز دین کا ہم ستون ہے اور یہ جلسہ بھی مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا گیا ہے میرے بھائیوں شاید آپ کو معلوم ہوگا مسجد بنانے کا ثواب کتنا زیادہ ہے آپ کو یہ ایک چیز کی طرح میں شارہ کر دوں اور اس بات کو سنیے آپ تاج چپ کریں گے مسجد نبوی جب بن کر تیار ہوئی مسجد نبوی آپ جانتے کیسی تھی خجور کے پتوں کی چھت ارے یہ تو بہت اچھی ہے یہ جو آپ نے پردہ ڈالا یہ تو بہت اچھا خجور کے پتوں کی چھت یہ ہوا چلتی تھی تو پتیں اڑ جاتے تھے اللہ کے رسول سجدے میں اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر نماز پڑھائی رکو میں گئے ہوا تیز ہوئی سمیں اللہ لمن حمیدہ کا ہوا اور تیز ہوئی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں سر رکھا ہوا اتنی تیز ہوئی کہ خجور کے پتوں کی چھت اڑ گئی آسمان سے پانی کرنے لگے اور پانی کے قطرے زمین پر گرتے زمین سے مٹی اٹکتی اور محمد رسول اللہ کے چہرے پر پڑتی اللہ کے نبی نے جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا سلام علیکم برحمت اللہ سلام علیکم برحمت اللہ اور چہرہ جب صحابہ کی طرف کیا صحابہ نے اس چہرے پر مٹی لگی ہوئی دیکھی جس چہرے کو کبھی دیکھ کر حسان اپنے ثابت نے کہا تھا وَعَحْسَنَ مِنْكَلَمْتَرَقَتْتْتْوَائِنِي وَعَجْمَلَمْنْكَلَمْتَلِدْنْنْنْسَاؤُ دنیا میں آپ سے دادہ حسین بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا اور آپ سے دادہ خوبصورت بچہ دنیا کی کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا اور جابر اپنے سمورہ نے کہا تھا آئے چاند تُو کیوں نکلتا ہے آئے چاند تیرا چہرہ میرے نبی کے چہرے سے اچھا نہیں ہے آئے چاند تیرے چہرے کو بھی اگر حسن اور خوبصورتی اور روشنی ملی ہے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے یہ جابر اپنے سمورہ نے کہا تھا میرے بھائیوں اس چہرے پر آج مٹی لگی ہوئی دیکھی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس مسجد کے لیے ہم پکی چھتیں بنوا دیں آپ نے کہا اس چھت کے لیے بہت سے پیسوں کی دولت کی ضرورت ہے صحابہ اکرام نے تعاون کرنا چاہا حضرت عثمان غنی اٹھے اور فرمایا کسی ایک سے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے اس مسجد نبی کی پوری کی پوری تعمیر میری ذمہ داری ہے ایک آدمی ہر صحابی دینا چاہ رہا تھا لیکن ایک ہی صحابی نے کہا بس جتنا بھی خرچہ ہوگا میں لگاؤں گا کیا آپ کے علاقوں میں ایسے سردار نہیں ملیں گے ایسے سرپنچ نہیں ملیں گے ایسے امیر لوگ نہیں ملیں گے جو مسجد کی ایک ایک چیز لے لیں دیوار ہم کھڑی کر دیں گے پتھر ہم لگوا دیں گے یہ ہم کروا دیں گے وہ ہم کروا دیں گے ایک ایک ذمہ داری اگر ایک ایک سردار لے لے تو آسان ہو جائے حضرت عثمان غنی نے ایک 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 سردار اور سوچو اس مسجد نوی کے بننے کے بعد بھی اللہ کی قسم اس مسجد کے اندر پھر مہینے نہیں کئی ایک یا ڈیڑھ سال کا عرصہ ایسا گزر گیا کہ مسجد بننے کے بعد مدینہ کے صحابہ کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ عشاء کی نماز کے وقت چراغ جلایا جا سکے اور نماز پڑھنے والوں کیلئے نماز کے وقت چراغ جلا گر چراغ بجھا دیا جا سکے ایک سال ڈیڑھ سال تک مسجد نوی کے بننے کے بعد بھی میرے بھائیوں عشاء کیوں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی گئی اندھیرے میں پڑھی گئی ایک دن اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھانے کے لئے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے کونے میں چراغ جل رہا ہے عشاء کی نماز پڑھانے کے لئے جب آتے ہیں تو مسجد کے کونے میں چراغ جلتا ہوا دیکھتے ہیں اس چراغ کی روشنی میں آج عشاء کی نماز کے وقت جتنے صحابہ مسجد نوی میں جمع ہیں آج آپ ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں آپ نے پوچھا یہ چراغ کس نے جلایا اس مسجد نوی میں آج یہ چراغ کس نے جلایا کون لے کے آیا ایک صحابی اڑتے ہیں جن کا نام تمیمداری ہے وہ صحابی اڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ چراغ میں نے جلایا ہے میرے پاس فاضل تیل تھا میرا خرچہ اپنے گھر کا چل جائے گا میں نے دیکھا کہ اللہ کے گھر میں اندھیڑا رہتا ہے میں تیل لے آیا میں نے چراغ بنایا اور جلا دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چراغ میں نے جلایا ہے اگر چراغ کی روشنی میں نماز پڑھنا ناجائز ہو یا غلط ہو تو مجھے معاف کر دیجئے ملے جاؤں گا اللہ کے نبی نے کہا نہیں اے تمیم نہیں ناجائز نہیں ہے بلکہ تم نے آج بہت بڑا کام کیا ہے آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف چہرہ کیا اور چہرہ کرنے کے بعد فرمایا آئے تمیم آئے تمیم تُو نے آج مسجد نبی کو روشن نہیں کیا ہے تُو نے آج صرف اللہ کے گھر کو روشن نہیں کیا ہے آج تُو نے چراغ جلا کر پورا اسلام چمکا دیا ہے پورا اسلام روشن کر دیا ہے پورے اسلام کو ایک نئی روشنی دے دی ہے میرے بھائیو جب مسجد کی اندر ایک چھوڑا تا چراغ جلانے پر اسلام کی روشنی قرار دے دیا گیا ہے تو مسجد میں بڑھ چل گریسہ لینا کتنا بڑا سواب ہوگا ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے یہ پانچ پانچ اور دس دس روپے کا چندہ مانگتے ہوئے اور لوگوں کو کرتے ہوئے اور آپ کو دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دینا چاہیے شرم یہ آنی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کے لیے دس روپے دے رہے ہیں جبکہ ہم اپنی گاڑی میں سو روپے کا ایک لیٹر پیٹرول بھروا لیتے ہیں جو اس سے زیادہ ہوتا ہے اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ ہمارے بچے بیس پچیس پچاس روپے کی جو ٹوفیا اور چوکلیٹ ہم سے کھا جاتے ہیں اور ہم مسجد کو دس روپے کا چندہ دے رہے ہیں میرے بھائیو میرا وقت ایک بجے تک ختم ہو چکا ہے لیکن آپ سے چلتے چلتے اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے تھوڑی دیر دس منٹ تا